سوشل میڈیا ایپر ٹک ٹوک سے سرکھیوں میں آئی سونالی فوغارڈ بگ بوس تک پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے بی جے بی کو جوائن کر لیا ان کا ایک ویڈیو بھی خاصا شرچاؤں میں بنا رہا جس میں وہ ایک شخص کو پیٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن حال فی الحال جو خبر سامنے آئی ہے وہ دکھت ہے محضبی آلیس ورش کیوں میں سونالی فوغارڈ کا ہارٹ اٹیک کے چلتے نہیں دن ہو گیا ہے اس بات کی جانکاری بھاجپاد علاہ دھیاکش نے دی ہے وہ گوہ میں تھی اور اچانک انہیں ہارٹ اٹیک آیا آپ کو بتا رہی ہے یہ پہلا قصہ نہیں ہے ان کے اگر پتی کی بات کی جائے تو دوہزار سولہ میں ان کے پتی سنجے فوغارڈ بھی فارم ہاؤس میں مرت پائے گئے تھے اور بعد میں کہا گیا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے حال فلحال دونوں کے ایک بیٹی ہے جو کی محض سولہ سال کی ہے ان کے نظر کے بعد ان کی ایک آخری تصویر سوشل میڈیا پر زوروں سے ویرل ہو رہی ہے تصویر میں صاف دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی وہ بیمار نہیں لگ رہی اسوست نہیں لگ رہی لیکن جس طرح سے ہارٹ اٹیک کے بعد ان کی جان چلے گئی اس پر کافی سوال اٹھے ہیں اور جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے دوسری طرف جس طرح سے کم عمر میں بھارت میں لگاتار لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں یہ ایک چنتانیہ وشے ہے پچھلے ایک دشک اور خاص کر پچھلے پانچ سالوں کی اگر بات کی جائے تو پیتیس ورش سے پچاس ورش کے بیچ کے لوگوں نے اپنی جان ہارٹ اٹیک کے چلتے گوا دی آخریں اشارہ کرتے ہیں جہاں عموماً بھارتی پرشو اور مہیلاؤں کی عمر ستر سال کے قریب ہوا کرتی تھی اب پیتیس سے پچاس کے بیچ ہی دل جواب دے جاتا ہے اور اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ سوچنیہ وشے ہے مہیلاؤں بات کی جائے سنالی فغاٹ کی تو اپنے کریئر میں انہوں نے بگ بوز میں بھی شرکت کی اینکرنگ بھی کی اور انہوں نے ایک نیتری کے طور پر چنام بھی لڑا سنالی نے اپنے کریئر کی شروعات سال دو ہزار چھے میں بطور ایک اینکر کی تھی وہ حسار دور درشن کے لیے اینکرنگ کیا کرتی تھی دو سال بعد یعنی دو ہزار آٹھ میں انہوں نے بی جے پی کی صدسیت آلی تھی دو ہزار انیس میں بھارتی جنتہ وارڈی کے ڈکٹ پر آدم پھر سے بیدھان سوا چلاب انہوں نے لڑا تھا سنالی پنجابی اور ہریانوی فلموں میں میوزک ویڈیوز بنا چکی ہیں انہوں نے سال دو ہزار انیس میں ایک فلم میں بھی کام کیا تھا جس فلم کا نام تھا چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں ہوتی بات اگر ریالٹی شو بگ بوس کی جائے تو بگ بوس میں بھی وہ کانٹروورسی میں بنی رہی خاص کر روبینہ دلائک کے ساتھ ان کے جھگڑے جگ ظاہر تھے لیکن بگ بوس میں انہوں نے کئی بڑے خلاصے کیے تھے در صرف اپنے کریئر کو لے کر اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھی جس وقت ان کے پتی کا اچانک ندھن ہو گیا تھا اس وقت انہیں خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ان کو مانسک اتھپیڑن چھہنا پڑا تھا اور وہ پوری طرح سے اکیلی پڑ گئی تھی وہیں کرشی کانونوں کو لے کر بھی کافی زیادہ سرکھیوں میں بنی رہی سونالی فوگاٹ جہاں ایک طرف کسان آندولن چل رہا تھا دوسری طرف سونالی فوگاٹ نے کہا تھا کہ کرشی کانونوں کے بہت سے فائدے ہیں اور کسان آندولنکاری ان فائدوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں دوسرہ نیس کی چناب میں جہاں ایک طرف کلدیب بشنوئی سے چناب ہار گئی تھی سونالی فوگاٹ وہیں دوسری طرف سونالی فوگاٹ اس بات سے ناراض چل رہی تھی کی حال ہی میں کلدیب بشنوئی نے بی جے پی جوئن کر لی تھی حالانکہ بعد مونوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دونوں مل کر بھاچپا کی طرف سے چناب لڑیں گے سونالی فوگاٹ کی جانے سے ان کی بیٹی جو کی محض سولہ سال کی ہیں کافی زیادہ اکیلی بڑھ گئی ہیں جو واقعی ایک نراشہ جنگ بات ہے اور سوچنی اپرشن ہے کیونکہ جس طرح سے آئے دن کم عمر میں لوگوں کا نیدھن ہارا ٹیک سے ہو رہا ہے یہ واقعی ایک بڑی سمسیا پیدا کرنے والا ہے بھارت میں یہ شروع دنیا کی تمام خبروں چھوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہی ہے ہمارا ہر لیٹس ٹو بیٹ موسیقی